السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَدَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ اما بعد فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُ بْنُ عَبِي طَالِبُ علیہ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عجیبتو لِمَانِيَقْنَةُ وَمَآهُ الْاستِقْفَارِ درود پڑھئے محمد وآلِ محمد خداون تبارک وتعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات بڑھئے محمد وآلِ محمد امیر المومنین علیہ السلام کا قولِ نورانی و فرمانِ گرامی نحچ البلاغہ حکمت ستاسی کو سرنامہِ قلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے و ارشاد ہے عجیبتو لِمَنْ يَقْنَةُ وَمَآهُ الْاستِقْفَارِ مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو استغفار کے ہوتے ہوئے مایوس ہو گیا ہے اس شخص سے مجھے تعجب ہے آج مجلس بھی ایک مومنہ کی حسالِ ثواب کے لیے ہیں اور حکمتِ امیر المومنین کا عنوان بھی استغفار ہے حقوقِ مئیت و حقوقِ مرہومین میں سے جو مومنین پر عائد ہیں و تاری ہیں ان میں سے ایک اہم حق مرہومین کے لیے استغفار ہے استغفار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اپنے لیے بھی اور خصوصاً مرہومین کے لیے جو اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں اور ہماری دعا ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ بحقِ امیر المومنین و بحقِ اولادِ امیر المومنین پروردگار ہم سب کی و تمام مرہومین کی خصوصاً مرہومینِ حاضرینِ مسجد و مرہومینِ بانیانِ مجلس سب کو خدا ون تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے اسی حکمت کے بعد حکمت دیگر اسی مضمون کے ساتھ متصل ہے حکمت نمبر اٹھاسی نحج الولاغہ سے جس میں امیر علیہ السلام کا فرمانہ ہے یہ روایت و حقا انہو ابو جعفر محمد ابن علیہ الباقر علیہ السلام محمد علیہ السلام امام پنجم روایت فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے معصوم راوی ہیں امیر المومنین نے فرمایا کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین پر خدا نے دو امان مقرر کی تھی وقد روفیہ احدہما فدونکم الاخر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک امان اللہ نے اٹھا لی ہے زمین سے عذاب الہی سے بچنے کے لیے اور ایک امان اب زمین پر مومنین کے پاس موجود ہیں امم الامان فتمسکو بے اور وہ امان جو زمین پر رہ گئی ہے اسے اللہ نے ابھی تک نہیں اٹھایا خدا کریم و پروردگار کریم نے اسے تمسک کریں اسے دور نہ ہوں اسے غفلت نہ بڑھیں امم الامان اللہ دی روفیہ وہ امان جو اللہ نے اٹھا لی ہے فہوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب الہی سے بچنے کے لیے محفوظ رہنے کے لیے جو امان پہلی اللہ نے زمین پر اتاری تھی اور پھر اسے اٹھا لیا ہے وہ ذاتِ گرامی و وجودِ گرامی ہے پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ام الامان لیکن وہ امان جو اللہ نے ابھی نہیں اٹھائی اور مومنین کے اختیار میں ہیں اور ان کی دسترس میں ہیں فل استغفار وہ استغفار ہے اور اس سے تمسک کرو تاکہ امان پیدا کرو عذاب الہی سے محفوظ ہو جاؤ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآنِ کریم میں اے رسول میں ایسی امت کو عذاب نہیں کروں گا جس میں آپ موجود ہوں آپ کی وجود کی وجہ سے آپ کی موجودگی کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں کروں گا اگرچہ ان کے عامال ایسے ہوں گے قابلِ عذاب لیکن جب تک آپ ہیں اور وہ آپ سے متمسک ہیں میں انہیں عذاب نہیں کروں گا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور خدا اس وقت تک بھی لوگوں کو عذاب نہیں فرمائے گا جب تک لوگ استغفار کر رہے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں کسی ایسے انسان کو خدا عذاب نہیں کرے گا جو خدا سے گناہ و معصیت کے بعد مغفرت طلب کر لیتا ہے اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے مومنین کا حق مرہومین کا حق زندہ مومنین پر استغفار ہے ایک حق زیادہ حق ہے مرہومین کا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا ایک حق تمام مومنین پر بالخصوص اقربہ پر اور قریبی اعزہ و احبہ پر یہ بنتا ہے کہ وہ مرہومین کے لیے راہلین کے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں استغفار مغفرت طلب کرنا دعا کرنا اللہ سے کہ خدا و انتبارک و تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے و مغفرت فرمائے خدا و انتبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و رحمت و کرم کا ایک جلوہ یہ دکھایا ہے کہ مومنین کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی ہے درِ توبہ کھولا ہے چونکہ انسان کے اندر اور انسان کے وجود سے باہر سرکشی اور معصیت کے لیے گناہ کے لیے بہت کچھ موجود ہے انسان کے اندر بھی ایسی حصے موجود ہیں ایسی خواہشیں موجود ہیں ایسے عوامل اندرونی و باطنی موجود ہیں جو انسان کو معصیت و عسیان پر نافرمانی پر اکساتے ہیں فجور انسان کے اندر ہے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا خداون تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر فس کو فجور اور اس کے اندر تقویٰ کا رجحان رکھ دیا ہے جس کو آپ آج کل رائج مادری زبان میں کہتے ہیں کہ انسان بائی ڈیفالٹ فجور و تقویٰ اپنے اندر رکھتا ہے پیداشی طور پر لے کر آتا ہے رجحان لے کر آتا ہے فس کو فجور کا بھی اور تقویٰ کا بھی رجحان لے کر آتا ہے جس ماحول میں آتا ہے جنم لیتا ہے جس خاندان میں آتا ہے جس آغوش میں آتا ہے جن ماباب کے سائے میں آنکھ کھولتا ہے وہ ان دونوں رجحانوں میں سے کسی ایک رجحان کو پروان چڑھاتے ہیں پرورش کرتے ہیں ماباب کا کام پرورش کرنا ہے پروان چڑھانا ہے پروان چڑھانا صرف اس کے جسم کی پرورش نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر موجود رجحانات کی بھی پرورش کرتے ہیں یا تقویٰ کی پرورش کرتے ہیں یا فسکو فجور کی معذلہ پرورش کرتے ہیں پرورش سے مراد ماحول گھر کا ایسے بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ کی پرورش خودکار طریقے سے شروع ہو جاتی ہیں ماباب کا کردار ماباب کی گفتار ماباب کی رفتار ماباب کا رویہ ماباب کا حلیہ بچہ در و دیوار پہ نگاہ ڈالتا ہے ہر نگاہ اور ہر سماعت سے بچے کے تقویٰ کے رجحان میں قوت آ جاتی ہے اور دونوں رجحان ایسے ہیں کہ اگر ایک پرورش پانا شروع ہو جائے دوسرا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے دونوں ایک ساتھ پروان نہیں چڑھتے صرف گنجائش ایک رجحان کی پرورش کی ہے اگر تقویٰ پرورش پا گیا فسکو فجور ختم ہو جائے گا مہب ہو جائے گا مٹ جائے گا انسان کے وجود سے اور اگر خدا نہ خواستہ فسکو فجور کو پرورش کا موقع مل گیا اگر یہ انسان کے وجود کے اندر بڑھ جائے فسکو فجور کا رجحان تقویٰ تقویٰ کا رجحان ختم ہو جاتا ہے اور بچوں کے اندر انسان کے اندر اندرونی رجحانات ماحول پروان چڑھاتا ہے ماحول میں ہر چیز شامل ہے ماحول میں ارد گرد رہنے والے سارے انسان ماحول کا حصہ ہیں مثلاً ایک خاندان کے اندر جب نعمت اولاد اللہ کی طرف سے آتی ہے اس بچے کو ماحول ملتا ہے ماحول سے مراد جتنے افراد ہیں اس خاندان کے اندر وہ سب ماحول کا حصہ اور ماحول کا جز ہیں ان افراد کے رویے ماحول کا حصہ ہیں ان افراد کی شخصیات ماحول کا حصہ ہیں ان افراد کی گفتگو ماحول کا حصہ ہے ان افراد کا چالچلن ماحول کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ ماحول میں شامل افراد کے علاوہ اور ان کے کردار کے علاوہ اور ان کے روئیوں کے علاوہ اور ان کی سوچوں کے علاوہ اشیاء ہیں جو اس ماحول کے اندر موجود ہیں گھر ہے اور گھر میں موجود ہر چیز ماحول تشکیل دے رہی ہے ماحول اس سے بنتا ہے لوگ جو آتے جاتے ہیں جن کے ساتھ اس خاندان کے تعلقات ہیں جو مہمان آتے ہیں جن کے ساتھ تعلقات ہیں جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں یہ سب کے سب ماحول کا حصہ ہیں اس محدود ماحول کا اور بچوں کے یا انسان کے اندرونی رجحانات کی پرورش یہی افراد یہی اشیاء اور یہی امور کرتے ہیں یہی تعلقات پروان چڑھاتے ہیں بچوں کے یا انسانوں کے رجحانات کو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے نفس کو بنایا مستوی بنایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا نفس کی قسم اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے نفس کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی قسم کھائی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا نفس کی قسم اور نفس کے تصویع کی قسم اس کی خلقت کی تکمیل کی قسم کہ اس نفس کو خدا نے مرحلہ تکمیل تک بنا دیا ہے کس طرح تکمیل ہوا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا اس کے اندر خدا وَانْتَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ نے فُجُور بھی رکھ دیا ہے اور تقوی بھی رکھ دیا ہے قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا یہ تو اللہ نے رکھ دیا رجحان انسان فَلَحْیَافْتَا وہ ہے کامیاب انسان اور با مقصد انسان اپنی مراد کو پانے والا انسان وہ ہے جس نے اس کو پروان چڑھا لیا قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا جس نے اپنے نفس کے اندر تقوی کو بڑھا لیا یہ انسان فلاح پا گیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور جس نے اس کو مدفون کر دیا تقوی کو دفن کر دیا اور فس کو فجور کا غبار اس کے اوپر ڈال دیا اور اس ملبے کے نیچے تقوی کو دبا دیا قَدْ خَابَ حَلَاقَ ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان پہنچے گا محشر میں بارگاہ خدا میں خداون تبارک و تعالی ان لوگوں سے جو محشر میں پہنچیں گے ان سے سؤال کرے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ تیرا کیا گناہ تھا تجھے کیوں مارا گیا ہے کس جرم کے بدلے تجھے مارا گیا ہے خب یہی جوان لڑکیاں واللڑکے جو نعوذ باللہ فساد میں مبتلا ہیں یہ جب اس دنیا سے تو چلے جائیں گے محشر میں خدا کے بعد پہنچیں گے ان فساد میں ڈوبی ہوئی لاشوں کو خدا پوچھے گا بیدار کر کے جگہ کے زندہ کر کے بِأَيِّذَمْ بِنْ تیرا کیا گناہ تھا کہ تیرے اندر تقوی کو دفن کر دیا گیا اور تیرے اندر فساد کو اُبھار دیا گیا تیری خواہشات کو جگہ دیا گیا تیری خواہشات کو موقع دیا گیا پرورش کا لیکن تقوی دفن کر دیا گیا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ تُو کیوں ہلاک ہوا تُو کس کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ سوال یہیں پہ نہیں رہ جانا اس سوال کے ذمہ داروں کو پتہ جل جائے گا کون کون شامل ہیں انسان کے وجود میں تقوی کو مارنے کے اور فساد کو جگانے کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حاضر کر دیا جائے گا اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم خود فساد میں ڈوبے ہوئے تھے اس پہ اختفاء نہیں کیا اور یہ بیٹا اور بیٹی یا یہ تیرے ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ تُو نے اس کے اندر تقوی کو مار کر اور تُو نے اس کے اندر فساد کو زندہ کر دیا یہ قرآن کی گواہی ہے کہ انسان کے اندر پیداشی طور پر خلقت انسان کے اندر رجحان ہے موجود دونوں رجحان اور ضروری تھا انسان بنانے کے لیے دو رجحان رکھنا ضروری تھا ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیوں رکھے دو رجحان ایک ہی رکھ دیتے تقوی کا رجحان فسق و فساد کا رجحان رکھنی کی کیا ضرورت تھی ضرورت تھی کیونکہ دو رجحان کے بغیر وہ انسان نہیں بن سکتا اگر ایک رجحان رکھا جاتا تو یا ہیوان بن جاتا یا فرشتہ بن جاتا اور وہ دونوں اور وہ دونوں تو پہلے سے موجود تھے ہیوانات بھی موجود تھے اور فرشتے بھی موجود تھے بلکہ دونوں حیران تھے حیوانات بھی حیران تھے کہ یہ کیا بنایا جا رہا ہے اور فرشتے بھی چینب جبین تھے کہ یہ کیا بنایا جا رہا ہے اسے کیوں خلق کیا جا رہا ہے اللہ کا فرمان آیا کہ کچھ میں جانتا ہوں انی اعلمو ما لا تعلمون یہ خطاب آیا کہ میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انسان بنتا ہی دو رجحانات سے ہے دو متضاد رجحانوں سے انسان تشکیل پاتا ہے اگر ایک سنگل رجحان رکھ دیا جاتا انسان نہیں بن سکتا اس سے انسان بنتا ہی دو متضاد رجحان سے ہے اس لیے انسان کے اندر رجحان موجود ہے اور باہر سے ایسے اسباب و عوامل موجود ہیں جو انسان کو اکساتے ہیں معصیت رحمان پر اکساتے ہیں گناہ پر اکساتے ہیں نافرمانی پر اکساتے ہیں رائے خدا سے دور لے جاتے ہیں اللہ سے دور لے جاتے ہیں انسان بساوقات ارادتا اور بساوقات نہ چاہتے ہوئے مرتقب ہو جاتا ہے ایسے اعمال کا مرتقب ہو جاتا ہے جو خود اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اگر یہ دور ہو جائیں توجہ فرمائیں جن اعمال کو قرآن نے اور اولیاء دین نے معصیت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کا نام معصیت رکھا ہے گناہ زمب ان کا اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو دور لے جاتے ہیں جس طرح شیطان کو قرآن نے کہا کہ تمہارا عدو ہے شیطان عدو ہے مبین عدو مبین ہے عدو دشمن کو نہیں کہتے اردو کی کمزوری و کمی و محدودیت ہے اور ہونی بھی چاہیے جب اردو بولنے والے ہی اردو پر شرمندہ ہوں اردو بولنے والے ہی احساس کم تری میں مبتلا ہو جائیں اردو بولنے والے ہی اردو کو پسماندگی کی علامت سمجھیں تو پھر اردو بیچاری سے توقع نہ رکھیں کہ اس کے دامن میں اتنی وسط آ جائے گی کہ وہ الہی معارف بیان کرنے کے لیے کافی ہو اس کا دامن یہ تو اردو دانوں کو اردو زبانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ون تبارک وطالہ نے جو معارف جو ہدایت ہے وعدہ ہے اللہ کا ہم ہر قوم کے لیے اس کی زبان میں ہدایت بھیجیں گے اس کی زبان کے اندر اس کے لیے ہدایت بھیجیں گے خب ظاہر ہے ہماری حالت تھوڑی بدل گئی ہے غلامانہ تاریخ نے وغلامانہ ہماری ہسٹری نے ہمیں اردو سے دور کر دیا اپنی ہی زبان سے دور کر دیا اجنبی زبان سیکھنے لگے بچوں کو اور اس اجنبی زبان نے اجنبی کر دیا ہر چیز سے ہمیں مثال یہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ترجمیں پڑھیں تفسیریں پڑھیں جہاں بھی عدو آتا ہے اس کا ترجمہ ہے دشمن مخالف جہاں آیا اس کا ترجمہ ہے دشمن جنگ مقابلے میں جو کر رہے ہیں قتال کر رہے ہیں اس کا ترجمہ ہے دشمن ہر چیز کا ترجمہ دشمن کرتے جاتے ہیں خب جب ہر چیز کا ترجمہ دشمن کرتے جا رہے ہیں تو وہ تمام معارف در حقیقت اپنی خصوصیتیں اور اپنی صفات کھوتے جا رہے ہیں چونکہ ترجمے میں آپ منتقل نہیں کر رہے عدوات کا اصلی مفہوم روح عدوات کی دشمنی میں نہیں چونکہ جو انسان کو مارتا ہے وہ دشمن ہے جو مال چینتا ہے وہ دشمن ہے جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ دشمن ہے لیکن شیطان نہ قتل کرتا ہے انسان کو نہ مال چینتا ہے انسان سے کوئی ضرر بھی نقصان بھی نہیں پہنچاتا مارتا بھی نہیں آج تک شیطان نے کسی کو تماشا نہیں مارا انسانوں نے انسانوں کو مارے ہیں شیطان نے آج تک انسان کو تماشا نہیں مارا یہاں بیٹھے ہوئے بھی کسی نے نہیں کھایا ہوگا شیطان سے تماشا نہیں کھایا ہوگا پس کیسا دشمن ہے نہ مارتا ہے نہ قتل کرتا ہے نہ مال چراتا ہے نہ دھکا دیتا ہے نہیں کرتا یہ کام لیکن ہے دشمن ہمارا عدو ہے دشمن ہے لیکن عدو دشمن ہے باعداوت وصاحبِ عداوت دشمن ہیں عربی زبان میں عدو دشمن کو نہیں کہتے ہر اس عامل کو کہتے ہیں جو دور کر دے آپ کو دور کرنے والے کو عدو کہتے ہیں جو آپ کو دور کر دے ہم غور کریں دور ہیں یا نہیں ہیں دور بہت سارے ایسے نکتوں سے دور ہیں جہاں انہیں قریب ہونا چاہیے تھا جہاں ہمیں قریب ہونا چاہیے تھا جہاں مارا تعلق ہونا چاہیے تھا ان قربتوں کو چھوڑ کر ہم نے دوریاں اختیار کی اپنے گھر سے شروع کر دیں بہت سارے ہیں ماں باپ سے دور ہیں ماں باپ سے دور نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں بھی ہو دور نہ رہو جیسا کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد سے دور نہیں ہوتے اگرچہ زمینی فاصلیں بڑھ جائیں لیکن اولاد ہمیشہ ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے آپ اگر قدرت ہو ہمارے اندر ماں باپ کے دل کھول کے اندر اولاد دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ نافرمان ترین اولاد بھی ماں باپ سے دور نہیں ہوتی یعنی ماں باپ دور نہیں ہیں انہوں نے اپنے دل میں بسایا ہوا ہے حتی نافرمان کو بھی اسے بھی نہیں بھولے پس ماں باپ قریب ہیں ماں باپ قریب ہیں اولاد دور ہو سکتی ہے ماں باپ کو بھول جائے معلوم ہی نہیں بیمار ہیں صحت مند ہیں تنہا ہیں پریشان ہیں پرملال ہیں اس وقت ان کے احساسات کیا ہیں انس کو کنسیز کی ضرورت ہے کس آلم سے گزر رہے ہیں خبر نہیں ہیں یہ دور ہیں قریب ہونا چاہیے اقربا کہتے ہیں اقربا بھائیوں کو قریب ہونا چاہیے اخوت رشتہ ہے قربت کا بھائیوں کو قریب ہونا چاہیے اگر زمینی فاصلوں کے لحاظ سے قریب نہ بھی ہوں تعلق کے لحاظ سے محبت کے لحاظ سے رشتے کے لحاظ سے قریب ہونے چاہیے اتنے قریب ہوں بھائی احساس کرے دوسرے بھائی کی قربت کو اس کی ہمدردی کو اس کی خیرخواہی کو محسوس کرے چھے بسا بھائی بھائی سے دور ہے دوست قریب ہونا چاہیے دوست بھی قربت کا رشتہ ہے رفاقت صدیق و رفیق و قرین قربت سے پیدا ہوتا ہے قریب ہو اگرچہ زمینی فاصلے کے لحاظ سے کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں رہ رہا ہو لیکن قلبی تعلق کے لحاظ سے تمہارے قریب ہو قرب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو درد محسوس ہو وہ بھی حس کرتا ہے جہاں بھی ہو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا دوست میرا بھائی میرے والدین تکلیف میں ہیں قرب کا ایک اثر یہ ہے کچھ مقامات ایسے ہیں جن کے ہمیں قریب ہونا چاہئیے قربت سے ہی رشتہ قائم رہتا ہے قریب رہیں خدا ون تبارک وطال اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور حکم دیا قریب رہیں کس کے قریب رہیں اللہ کی طرف سے مقرر اولیاء کے قریب رہیں ولایت کا نام قربت ہے قربت کا عنوان ولایت ہے تولہ قربت کو کہتے ہیں تبرہ دوری کو کہتے ہیں اگر جس کے آپ قریب ہیں اس کے متولی ہیں جس سے دور ہیں اس سے متبری ہیں کتنے لوگ ہیں ماں باپ سے متبری ہیں تبرہ کر رہے ہیں ماں باپ پر جن کا ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا تعلق نہیں رہا حال وال نہیں پوچھتے یہی تو تبرہ ہے تبرہ مجلس میں بلند آواز سے لانتان کو تبرہ نہیں کہتے تبرہ دوری کو کہتے ہیں بیزاری کو کہتے ہیں مشرقوں سے خدا بری ہے لا تعلق ہے مشرقوں سے خدا دور ہے اپنی رحمت کو خدا نے مشرقوں سے دور کر لیا رسول اللہ نے دور کر لیا دور ہیں ہم ان ہستیوں سے جن کے قریب ہونا چاہیے اہل بیت کی قربت ہو آل رسول کے ساتھ قربت ہو دشمنان دین کے ساتھ دوری اختیار کریں دشمنوں سے دور ہو دشمن خدا سے دور ہو آپ دشمن رسول اللہ سے دور ہو آپ دشمن دین سے دور ہو دشمن قرآن سے دور ہو اور دشمن آل رسول سے دور ہو اس دوری کا حکم ہے یہ دین ہے یہ قربتیں اور یہ دوریاں دین ہیں اسی کو دین کہتے ہیں آپ کا دین وہی ہے جو عملا انجام دے رہے ہیں نہ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں جس کے قریب ہیں اس کے متولی ہیں جس سے دور ہیں اس سے متبری ہیں رہے ہیں دفن ہونے سے پہلے اس کے لئے ایسے آمال انجام دو کہ لہد میں جانے سے پہلے آپ اس کے ہمراہ زاد و توشہ ہمراہ پہنچو آپ کوشش کرو اس مرہوم کے لئے مرہوم کے لئے زاد و توشہ تیار کرو دیکھتے ہیں آپ پرانی کبریں کھودتے ہیں لوگ اس میں سے اندر سے ضرور جوارات نکلتے ہیں سونے چاندی کے برطن کبروں سے نکلتے ہیں اکثر جو یہ نوادرات ہیں قیمتی اشیاء قبرستانوں سے نکلتی ہیں پرانے قبرستانوں سے لوگ دفن کرتے تھے مردوں کے ہمراہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قیمتی اشیاء قبرستانوں میں جا کے چھپاتے تھے پنہانکاری کرتے تھے چوروں کے ڈر سے قبریں وہ ایک سیفٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی بلکہ قبریں اس لیے ان کے اندر جواہرات چونکہ ان کی سوچوں کے مطابق منگڑت سوچ کے مطابق ان کے خیالی دین کے مطابق جو انہوں نے تخیل سے بنا رکھا تھا کہ میت کے ساتھ ہم یہ قیمتی برطن دفن کر دیں قبر کے اندر اور جب فرشتے آئیں گے یہ میت ان کو یہ رشوت کے طور پر قیمتی سونا چاندی دے گے فرشتوں سے اپنے عذاب میں چھوٹ لے لے گا ظاہر کسی نے ممبر پہ بیٹھ کے بتایا تھا انہیں ورنہ کوئی بھی قیمتی برطن میت کے ہمرا دفن نہیں کرتے انہیں ہمدردی تھی بچے چاہتے تھے ہمارے ماں باپ معاف کر دی جائیں خصوصاً مالدار انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا اس کی سروت کا کافی حصہ سات دفن کر دیتے تھے زرو جواہر دفن کر دیتے تھے تاکہ اسے عذاب قبر سے تخفیف مل جائے چھوٹ مل جائے اس کو یہ ان کا خود ساختہ مذہب تھا میت بخشوانے کے لیے کیوں یہ کام کرتے تھے اس لیے کہ دنیا میں اسی طرح جان چھڑاتے تھے دنیا میں رشوت دے کے جان چھڑاتے تھے دنیا میں دو چار بندے ساتھ لے جا کے تھانے میں شور مچا کے حوالات سے بندہ نکال لیتے تھے اس ذہنیت سے کہ ہم جب دنیا میں پھنس جاتے ہیں تو دنیا میں چھٹکارے کے جتنے وسیلے ہیں قبر میں بھی چھٹکارے کے وہ ہی وسیلے ہیں قرآن نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری غلطی ہے یہ دنیا ہے دار دنیا ہے دنیا میں جو تمہارے ہیلے چل جاتے ہیں یہ قبر میں ہیلے نہیں چلیں گے تمہارے اور آخرت میں یہ ہیلے تمہارے نہیں چلیں گے اگر آخرت میں نجات پانی ہے وہ نجات مرہوم کی دلوانی ہے تو اس طرح آج تک خزینے ہیں اور سمگلر ان کو قبروں کو کھود کے نکال کے اس سے تجارت کرتے ہیں اور مرہوم اب تو میت پرانے ممیز کو نکال کر انہیں بیچ دیتے ہیں مردے پرانے مردے نکال کے صدیوں پرانے انہیں بھی فروخت کر دیتے ہیں یہ بھی نوادرات میں سے یہ بھی قیمتی اشیاں میں سے ہیں انہیں بیچ دیتے ہیں ان پر تجربات کیا جاتے ہیں خود ساختہ طریقے سے نہ میں خود کو بچا سکتا ہوں نہ اپنے مرہوم ماں باپ کو بچا سکتا ہوں کچھ بھی کرو آپ خاجہ توسی کے زمانے میں خاجہ توسی شیخ توسی ہے ایک خاجہ توسی ہوں خاجہ نصی دمتوسی کی ہے یہ بہت بڑے علامہ سائنس دان گزرے ہیں عالم فقی مفسر فیلسوف اور سائنس دان بہت پائی کے سائنس دان آج بھی ان کے سائنس اصول مختلف علوم کے اندر سند کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا زمانہ مغلوں کے حملے کا زمانہ تھا جب مغلوں نے اسلامی ممالک پر چڑھائی کر دی تھی پہلے ایران پہ حملہ کیا پھر ایران کے بعد بغداد پہ حملہ کیا اور سلطنت بنو عباس کا خاتمہ کیا مغلوں نے اسی زمانے میں خاجہ توسی بھی تھے اور مغل یا ہر پادشاہ چاہتا ہے کہ اس زمانے کا ذہین سائنٹسٹ یا عالم وہ آئے دربار سے منسلے کو ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھائیں حلاقو نے خاجہ نصیر کو اپنا وزیر عظم چن لیا سیاست اور انتظامی امور کے لئے چونکہ مقابلے میں جو مغلوں کے مقابلے میں حکومتیں تھیں وہ بہت مضبوط تھیں اس کے لئے انہوں نے خاجہ کا انتخاب کیا بہر کے خاجہ توسی کا اثر تھا حلاقو خان کے اوپر بہت ساری تباہیاں انہوں نے رکوا لیں اس سے کہ یہ نہ کرو یہ کام غلط ہے خاجہ توسی کے حسود حسد کرنے والے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ خاجہ توسی کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹائیں تاکہ ان کے لئے راستہ کھل جائے حالات خاجہ توسی میں لکھا ہے کہ ان حسدوں نے وہ بھی علماء تھے حسد عرج نہیں میں یہ روایت آپ عوام میں سنا دوں ہے علماء کے بارے میں ہے کہ خدا نے حسد کے دس حصے بنائے ہیں نو حصے مکمل علماء میں تقسیم کیے ہیں دس ویں حصہ پوری خلقت میں تقسیم کیا ہے اس میں بھی ان کو شامل کی ہے حسد ان میں زیادہ ہو جاتا ہے انہوں نے حسد کے ذریعے سے خواہ جائے توسی کو ہٹانے کی کوشش کی اور حلاقوں کا مزاج سمجھ دے تھے حلاقوں کی سے کہا کیونکہ حلاقوں مسلمان ہو گیا تھا حلاقوں سے کہا کہ تیری ماں انپڑ ہے اسے تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا اب فرشتے اسے سوال کریں گے قبر میں یہ لا جواب ہو جائے گی عذاب ملے گا اس کو حلاقوں پریشان ہو گیا کہ بات تو ایسے ہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں جانتی جواب نہیں دے سکتی تو چارہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ خاجائی توسی بہت دین کے بارے میں معرفت رکھتا ہے ہر سوال کا جواب اس کو آتا ہے دنیا کا سوال کرو یہ جانتا ہے دین کا سوال کرو یہ جانتا ہے قبر کا سوال کرو قیامت کا جو حلاقو کی ماں کے ساتھ دفن کر دو کہ جب فرشتے آکے پوچھیں گے سوال تو ماں کو تو کچھ بھی نہیں پتا خاجہ توسی جواب دے گا ان سوال ہلاقو خان کو پسند آئی بات تجویز کہا کہ ایسا ہی کرو کہ ماں کے ساتھ خاجہ توسی کو دفن کرو جیسا شہنشاہ کا حکم ہو میں تیار ہوں لوگ بھی حیران ہوئے کہ کیسے تیار ہو گئے دفن ہونے کے لئے اچھا خاصہ سمجھدار آدمی ہے باہر کے وہ تیار ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک میں بھی دفن ہونا ہے جب دفن کا موقع آیا تو خاجہ توسی نے ہلاقو سے کہا کہ میں تو حاضر ہوں آپ کی ماں کے ساتھ دفن ہونے کے لئے اور ان کی مشکل حل کرنے کے لئے لیکن تم یہ نہیں سمجھتے کہ کل تمہیں بھی دفن ہونا ہے تمہیں بھی مرنا ہے اور ماں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا بیچاری گھر میں رہتی تھی تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے سوال تو زیادہ سخت ہوں گے اب آپ جب قبر میں جاؤگے تو آپ کے سوالوں کا کون جواب دے گا ان میں سے ہے کوئی جو آپ کے سوالوں کا جواب دے کہا نہیں کہا پھر کیا کروں کہا کہ دوسرا ہے حاسد خاجہ نے کہ اس کو دفن کرو میں میں تیری قبر میں دفن ہوں گا یہ تیری ماں کی قبر میں دفن ہو حلاقو نے حکم صادر کر دیا کہ خاجہ ہمارے لئے رکھو اور یہ ماں کے ساتھ دفن کر دو اب وہ بیچارہ آیا خاجہ کے قدموں میں آکے پڑھا آکے رونے لگا معافیہ مانگنے لگا معاف بچو مجھے حلاقو کے حکم سے کوئی تدبیر نکالو ورنہ میں حلاق ہو جاؤں گا باہر کیا اس نے توبہ کی خاجہ سے معافی مانگی پھر خاجہ نے حلاقو کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا ہر ایک کو اپنے سوالوں کا خود جواب دینا ہوتا ہے کوئی کسی کے جواب نہیں دے سکتا خب آپ توجہ فرمائیں کہ دنیا میں جس طرح ہم اپنی خلاصی کے لئے اپنی رہائی کے لئے اپنی آزادی کے لئے اپنی جان چھوڑانے کے لئے جو ہیلے کرتے ہیں بعض انہیں سوچا ہوا ہے کہ قبر میں اور قیامت میں بھی یہی کام آئیں گے یہ میت کو توشا چاہیے زاد و توشا چاہیے سات چونکہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے جو کچھ اس نے دنیا میں بنایا تھا سب قبر کے دھانے تک ہے گھر یہی چھوڑ کے جا رہا ہے مال و دولت یہی چھوڑ کے جا رہا ہے اولاد جن کی خاطر خدا کو بھول قبر کے دھانے تک آتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتے کچھ بھی نہیں اب اس کے پاس سوائے اپنے اعمال کے سوائے اپنی کارکردگی کے کچھ بھی نہیں اس کے پاس جو کیا وہ توشا اس کے ہمرا ہے ساتھ لے کے جا رہا ہے عزیزان یہی وقت ہوتا ہے مرہوم کی مدد کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے رخصت ہو جائے رہلت ہو جائے تمام مومنین اپنا کام کا چھوڑ کر اس کی تدفین و تشعی میں شامل ہو جاؤ شامل ہو نہ اس لیے احسان جتلانے کے لیے شامل ہو اس مسافر کو عالم قبر میں روانہ کرنے کے لیے ہم کیوں جائیں تاکہ کچھ زاد و توشہ ہم بھی اپنے عمل کا اس کے ہمرا کر دیں اس کے نام کر دیں اس کے نام کر دیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے بعض لوگ مومنے نے کہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے روایات میں ہے کہ اگر مرہوم کی مغفرت کے لیے ایک سلوات اگر رسول اور آل رسول پڑ پڑ دو تو یہ عظیم توشہ اس کے ہمرا ہو جاتا ہے مغفرت یہ بھی اس کے لیے توشہ ہے مومنین کا آنا اور آ کر وہ عامال جو اللہ نے مومنوں کے ذمہ کی ہیں مرہومین کی مدد کے لیے خود ساختہ نا خود ساختہ کام کرو گے ان برتنوں کی طرح ہوں گے جو آج قبروں سے نکالے جا رہے ہیں سمگلر جا کے نکال لیتے ہیں اگر خود ساختہ کام کی ہے آپ نے مرہومین کی بخشش کے لیے فقط موقع مرو کہ کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہ ہو تمہیں نجات یافتہ مر ہو تیار ہو کر مر ایک ہی تیاری کا قرآن نے وخدا نے حکم دیا ہے کہ مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو اگر تیار ہو کر مر عزیزان پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں انسان افتار نہیں ہوتا اور جو تیار ہو کر مرتے ہیں روایت میں انہیں برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا انہیں برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا انہیں منتقل کر دیا جاتا ہے اس مقام پر جو ان کے لائق ہے جو ان کے شایع نشان ہے اس مقام پر ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے ان بارگاہوں میں انہیں پہنچا دیا جاتا ہے جو ان کے شایعہ نشان ہیں جن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا ہے حکم ہے روایات میں موتو قبل ان تموتو اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ موت یہ بات شاید میں نے یہاں بھی پہلے بھی کی ہوگی یا دیگر مجالس میں کی ہے توجہ فرمائیں موت کس چیز کا نام ہے اور اختیاری موت کیسے ہوتی ہے اگر اسرائیل کے آنے سے پہلے آپ تیار ہو جائیں اسرائیل کا کام بھی آسان ہماری موت بھی آسان آسان موت کیا ہے اسرائیل آ کے کرتے کیا ہیں اسرائیل گلہ نہیں دباتے آ کر قبض رو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گلہ دبانا گلہ دبانا قبض رو نہیں ہے دم گٹنا قبض رو نہیں ہے قبض رو قبض زمین کی طرح ہے جس طرح آپ کہتے ہیں پلاٹ کا قبضہ ملا آپ کہتے ہیں مل گیا گھر کا قبضہ ملا کہتے ہیں مل گیا قبضہ ملنا یعنی اپنے اختیار میں لے لینا دوسرے سے اس چیز کا تعلق کٹ جائے اور آپ کے پاس آ جائے وہ چیز اب آپ اس میں جیسا تصرف کرنا چاہیں جو عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں چونکہ آپ کی زمین ہے ابھی رو قبض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رو پہلے جو آپ کی تھی اور آپ کے اختیار میں تھی اور اس دنیا میں تھی اور آزاد تھی اب ملک الموت کے اختیار میں چلی گئی ملک الموت کے اختیار میں جیسے آپ بچہ سکول کے حوالے کر دیتے ہیں یہ لیں جی ہمارا بچہ آپ کے حوالے ہو گیا جب ان کے حوالے ہو گیا تو اب وہ قوانین چلیں گے قبض رو کا مطلب یعنی فرشتہ خدا ملک الموت کے اختیار میں آ گئی رو اس کا تعلق وہاں سے ختم ہو گیا فرشتہ رو آتا ہے اس رو کا ناتا کاٹنے کے لئے مثال اس کی عمومن میں دیتا ہوں اچھی مومن سمجھ جاتے ہیں اس سے جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے ماں سے پیدا ہوتا ہے پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام دائیہ یا ڈاکٹر کے کرتے ہیں اس کی ناف کاٹ دیتے ہیں ناف وہ رگ ہے جس کے ذریعے سے بچہ رحم عالمِ رحم دنیاِ رحم سے جڑا ہوا ہوتا ہے مربوط ہوتا ہے اس سے لے رہا ہوتا ہے اس رگ کا نام ناف ہوتا ہے اگر پیدا ہو گیا اب اس دنیا میں آ گیا رحم کی دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا تو انتقال کے لئے ضروری ہے کہ اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی رگ کو کٹ دو ورنہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا وہ ناتے سارے کٹ دو وہ ناتہ کٹ دیا جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے موت بھی انتقال ہے مرنا بھی انتقال ہے انسانوں نے اس دنیا سے اپنی ناف اور رگ بہت جوڑ رکھی ہے ایک نہیں ہزار ہزار رگیں اپنی دنیا میں جوڑی ہوئی ہیں فرشتہ موت آ کر یہی رگیں کٹتا ہے یہی تعلق کٹتا ہے دنیا سے جو جو بنایا ہے دنیا کے اندر وہ آ کر اس کے تعلق کو کٹتا جاتا ہے اب جن کے تعلق بہت شدید ہیں ان کی موت بڑی کربناک ہوتی ہے جنہوں نے دنیا سے بڑے شدید تعلق بڑے گہرے تعلق اور قصیر تعلق جوڑ رکھے ہیں فرشتہ کٹتا جاتا ہے یہ تکلیف میں برداشت کرتے جاتے ہیں لیکن جو فرشتے کے آنے سے پہلے سارے تعلقات توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جس سے تعلق کٹنا تھا کٹ دیا جس سے تعلق جوڑنا تھا جوڑ دیا فرشتہ موت آتا ہے فقط کس کے لئے توفی کے لئے توفی کے لئے آتا ہے توفی یعنی تو چل میرے ساتھ تو مہمان ہے تو وفد ہے خدا کا آ چل تجھے میں خدا کے ہاں لے جاؤں اور اس وقت اللہ کا فرمان فرشتوں کو ہوتا ہے اے فرشتوں جس کی خلقت پچی وہ جبین تھے دیکھو یہ مہمان آ رہا ہے ہر اس چیز سے اس نے تعلق کٹ لیا جس سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ اپنے اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے یہ موت ہے موت سے پہلے مرنا اپنے تعلقات ختم کر لو جس جس سے تعلقات ختم کرنے ہیں تعلق دل کا نہ کہ بات چیت ختم کر دو آنا جانا چھوڑ دو سادہ لوہی نہ دکھانا بات کو نکتے گو پائیں یہ نہیں ہے کہ آج سے میں نے بہن بھائیوں سے تعلق چھوڑ دیئے بیوی بچوں سے تعلق چھوڑ دیئے سسرال سے تعلق چھوڑ دیئے دکان پہ نہیں جانا کمانا نہیں ہے یہ نہیں ہے مراد تعلق یعنی ہر وہ چیز جس نے آپ کے دل کو قبضے میں کیا ہوا ہے اس کو دل سے نکال دو موت کے لئے تیار ہیں اور ایسی موت جس میں کوئی تمہیں نقصان اور ضرر نہیں ہوگا فرشتہ کتنی آرام سے انسان مومن کی روح کو لے کر برگا خدا میں پہنچ جاتا ہے توشہ چاہیے زاد و توشہ چاہیے اس زاد و توشہ کے لئے امیر المومنین فرماتے ہیں ایک سب سے بڑا زاد و توشہ انسان کے عمل کے بعد عمل سب سے پہلا زاد و توشہ اپنی کارکردگی اچھا یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھائے دوسرے کے دسترخان پہ بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا نہیں لگتا اچھا عزیز آنمن بھرگاہ خدا میں جاؤ یہ نہ ہو کہ خیراتی عمل ہمارے لئے دوسرے عمل کریں اور ان عمل کا فائدہ قبر میں ہمیں پہنچے یہ خیراتی عمل ہیں یہ دوسروں کے عمل ہیں میرے کام آ رہے ہیں فخر نہیں کر سکتے سر بلند نہیں کر سکتے جس طرح کسی کے دسترخان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو کھانا کسی کا ہے غزہ کسی کی ہے پیٹ آب کا ہے یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے اپنا دسترنج اپنا خون پسینہ اپنی کارکردگی اگر دوسرے نے حلوہ پکا کے دیا ہے اور اپنا ساغ ہے تو انسان کو یہ ساغ کھا لینا چاہیے اس میں زیادہ لذت ہے کیوں کہ یہ میرے اپنی کمائی ہے میری اپنی محنت ہے دوسرے کے حلوے مانڈے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس خوشک روٹی کے مقابلے میں جو انسان نے خود کمائی ہے خود کمائی ہے اگر انسان نے خوددار بنے علامہ اقبال کے بقول کہ اللہ کے سامنے بھی جائیں تو بھی خوددار بنے اے پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا تو نے مجھے صلاحیتیں دی تو نے مجھے عقل دی تو نے مجھے شعور دیا تو نے مجھے توفیق دی تو نے مجھے آزا و جوارے دیئے تو نے مجھے سب کچھ دیا تیری نعمتوں سے میں نے جو کارکردگی دکھائی یہی کارکردگی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اگر قابل قبول ہو جائے اگر قابل قبول ہو جائے لیکن کیا شرمندگی نہیں ہوگی کہ اے پروردگار میں تو کچھ بھی نہیں لایا بعد میں مومنین نے اگر میرے لئے کچھ کر دیا تو میری نجات ہو جائے گی خوددار بنے آخرت میں بھی خوددار بنے مرنے سے پہلے موت سے پہلے تیاری کر کے مریں تاکہ مومنین کے آمال آپ کے لئے فضیلت و رفت درجات کا باعث بنے نہ بخشش کا باعث بنے بلندی درجات کا باعث بنے یہ پہلا کام ہے اپنی کارکردگی اپنا عمل چونکہ دیکھا بھی یہی جائے گا دیکھا بھی یہی جائے گا خود کیا کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کے پڑوسی نے آپ کے لئے کیا کیا ہے خود آپ نے کیا کیا ہے دیکھنے کا قرآن نے خوبصورت وقت نہیں میں اشارہ کر رہا ہوں یہ بات دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کی ہے کسی اور موقع پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے انسان کو کہا جائے گا ادھر او ہا امو او ادھر او اقرأو کتابیہ اپنی کتاب پڑھو نامہ عمل پڑھو وہ انسان دیکھے گا کہاں ہے میرا نامہ عمل کہاں پہ پڑھوں حکم ہوگا کفا بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَسِيبَ اپنی کتاب پڑھنے کے لئے کہیں سے کوئی فائل قاغذ نہیں آئی قاغذ کی فائل نہیں آئی اپنی کتاب پڑھنے کے لئے کافی ہے اپنے نفس پہ نگاہ کر اپنے وجود پہ نگاہ کر سب کچھ وہاں درج ہے مسکالِ ذرہ عمل تیرا خیر و شر تیرے وجود کے اندر محفوظ اور درج ہے پڑھنا چاہتا ہے یہاں پہ پڑھ لے تو پہلا توشہ ذات و توشہ اپنا عمل ہے دوسرا ذات و توشہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ توبہ ہے توبہ توبہ کرو توبہ کا مطلب ہے واپس لوٹ آنا توبہ کا مطلب کان پکڑ کے توبہ توبہ کرنا نہیں ہے سرے سے کانوں کو ہاتھ لگانا توبہ یہ ادھر ہمارے برے صغیر میں یہ توبہ ہے جو شہنشاہ کراتے تھے پادشاہ کراتے تھے پولیس کراتی ہے یہ توبہ اللہ ایسے توبہ نہیں کرتا یہ پولیس کی توبہ ہے کان پکڑو اور زمین پہ ناک رگڑو زمین پہ فلان کرو یہ پولیس کی توبہ ہے اللہ کی توبہ یہ نہیں ہے اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اے میرے بندے تو میری مخلوق ہے لیکن نادان جاہل غفلت میں مجھ سے دور ہو گیا ہے تو واپس میری طرف پلٹ آ اللہ کی طرف پلٹ کر آنا توبہ ہے معصیت کی گلی کو چھوڑ دینا معصیت کے عمل سے نکل آنا معصیت کی زندگی کو چھوڑ دینا واپس اللہ کی بارگاہ میں آ جانا توبہ ہے توبہ کا ایک مرحلہ استغفار ہے توبہ کا آغاز ہے استغفار سے استغفار خدا سے مغفرت مانگنا استغفار مانگنے کو کہتے ہیں مغفرت مانگنا اس باپ سے آپ استغفار یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہیں میڈیا میں کہیں سنا ہوگا یا اخبار میں کہیں پڑھا ہوگا استغفارات یا استغفار جو عربی ملکوں میں رہتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا استغفار کسی کی خبر لینا خبر مانگنا استغفار یہ خبر دو استعلام استعلام کا مطلب ہوتا ہے آگاہی علم فلاں کے بارے میں مجھے آگاہی دو علم دو کہ کیا کر رہا ہے یہ اس کو استعلام کہتے ہیں استعمال یہ جو زیادہ اردو میں استعمال ہوتا ہے استعمال رائج ہے استعمال استعمال یعنی عمل مانگنا کسی سے یہ کہنا کہ یہ عمل کرو کہتے ہیں فلاں نے استعمال کر لیا قوم کو استعمال کر لیا استعمال کر لیا یعنی قوم سے ایک عمل کروا لیا قوم سے ریلی نکلوا لیا قوم سے پیسے مانگ لیا قوم سے ووٹ لے لیا عمل لے لینا عمل مانگ لینا لے لیا اپنی مہارت سے فن دکھا کر کسی سے عمل کروا لیا اپنے حق میں اپنے نفع میں اس کو استعمال کہتے ہیں اسی طرح ہے استغفار مغفرت غفران خدا سے مانگنا مغفرت طلب کرنا مغفرت مغفر اس جنگی خود کو کہتے ہیں جو جنگجو جنگ میں جانے کے لیے اپنے سر کو ڈھامتا ہے جس سے کہ اگر کوئی ضربت آ جائے تو اس کے سر پہ نہ پڑے روک لیتا ہے ڈھام لیتا ہے اس کو عرب مغفر کہتے ہیں یعنی ایسا حصار ایسی مضبوط چیز جو انسان کے سر کے اوپر رکھ دیا سر نازک حصہ ہے مغز ہے اس کے اندر کھوپڑی اگرچہ مضبوط ہے لیکن پھر بھی نازک ہے ہڈی ہونے کے باوجود پھر بھی نازک ہے کیونکہ اس کے اندر قیمتی چیز ہے مغز ہے اس کو بچانے کے لیے ایک کھوپڑی بنائی گئی ہے اور مزید جنگوں میں یا جھگڑوں میں یا ایسے موٹر سیکل والوں کے لیے ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے پولیس جب قانون بناتی ہے دیکھ چاہو ڈونگا سر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں پولیس کو کانے کرنے کے لیے اور پاکستان کی پولیس سے شریف جلدی کانے ہو جاتی ہے ڈونگا بھی سر پہ دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سر پہ کچھ تھا دیکھ چاہے سر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں رکھا کریں جو موٹر سیکل چلاتے ہیں وہ پولیس نہ بھی کہیں تو ہیلمٹ پہن کر جایا کریں یہ مغفر ہے اسی ہیلمٹ کو عربی میں مغفر کہتے ہیں مغفر کہ خدا نہ خواستہ اگر سلپ ہو گئے گر گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے سر میں نازک جگہ پر چوٹ نہیں آئے گی باقی آئیں گی اور وہ ڈاکٹر بچا لیں گے آپ کو لیکن اس چوٹ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا مغفر پہنو آپ اللہ سے انسان غفران مانگتا ہے مغفرت مانگتا ہے کس لیے مغفرت مانگتا ہے کہ اے پروردگار میں نے جو زندگی گزاری اس میں گناہ کیا معصیت کی تیرا فرمان ٹھکرایا جو چیزیں تُو نے منع کر دی تھی حرام کر دی تھی میں نے ان کا ارتکاب کیا میں نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے میں نے کانوں سے بھی گناہ کیے میں نے زبان سے بھی گناہ کیے عزیز امان بعض علماء نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر روایات سے استفادہ کر کے وہ قرآن کی آیات سے استفادہ کر کے کہ انسان فقط زبان سے آٹھ سو گناہ انجام دیتا ہے آٹھ سو قسم کے گناہ نہ کہ ایک ہی گناہ بار بار آٹھ سو دفعہ مثلا نوز باللہ گالی دی آٹھ سو گالیاں دے دی نہ یہ آٹھ سو نہیں ہے یہ ایک گناہ ہے گالی دینا ایک گناہ ہے تحمت لگانا ایک گناہ ہے غیبت کرنا ایک گناہ ہے راز فاش کرنا ایک گناہ ہے یہ الگ الگ گناہ آٹھ سو گناہ انسان صرف زبان سے انجام دیتا ہے کسرت سے گناہ انسان آنکھ سے انجام دیتا ہے کسرت سے گناہ کان سے انجام دیتا ہے جتنے حواس اللہ نے نعمت کے طور پر بندگی کے لئے دیئے تھے ہم نے ان سب کو معصیت میں استعمال کیا خدا نے آنکھیں دیتی میری آیات دیکھو خدا نے کان دیتے میری آیات سنو خدا نے زبان دیتی میری آیات پڑھو وازو نصیحت کرو اطاعت کرو لیکن ہر ایک عزف سے ہزاروں گناہ انجام دے کر اب چارہ کیا اب نجات کیا ہے توبہ توبہ تو کر لی عالم معصیت سے نکل آیا دار ایک گناہ سے باہر آ گیا واپس اللہ کی طرف آ گیا لیکن جو کیا تھا وہ تو ابھی باقی ہے وہ تو ختم نہیں ہوا وہ میرے وجود کے اندر ہے وہ میرے نفس کے اندر ہے وہ میری ذات کے اندر ہے اس کا کیا بنے گا اب پھر خدا کریم رب کریم خدا رحمان خدا لطیف رب رحیم پھر اپنے بندے کی مدد کو پہنچتا ہے کیا کرتا ہے کہ اے بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا افو کر دیا معاف کرنا افو کرنا یعنی تجھے سزا نہیں دوں گا بعض وقت کافی ہوتا ہے سزا معاف ہو جائے انسان مطمئن ہو جاتا ہے لیکن بعض وقت نہیں ہوتا سزا تو معاف ہو گئی ہوتا ہے کسی انسان نے کوئی جرم کیا کسی کا نعوذ باللہ قتل کیا یا کوئی اور ایسا فساد کیا اس نے غیر اخلاقی کام کیا سزا معاف کرا لی ان ورسانی ان اولیاء نے اس کو معاف کر دیا شرح صدر کا اور وسط زرفی کا مظہرہ کیا اور اس مجرم کو معاف کر دیا لیکن اسے یاد تو آتا ہے بار بار کہ یہ میں نے کیا تھا جہاں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ فلان جا رہا ہے یہ فلان جا رہا ہے اس گناہ کا مرتقب جا رہا ہے اگر معاف بھی ہو جائے تکلیف پھر بھی باقی رہتی ہے کیوں کہ جرم موجود ہے سزا معاف ہو یہ ہے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ سزا بھی معاف کر دی جرم بھی مہو کر دیا گیا اس کے آثار بھی مٹا دیئے گئے ہیں اس طرح سے خدا نے تجھے بخشا ہے یہ مانگو خدا سے خدایا مغفرت فرما غفران اتا فرما مغفرت اتا فرما کیونکہ جو کچھ میں نے کیا وہ قاغذ پہ نہیں لکھا ہوا جو کچھ میں نے کیا میرے وجود پہ لکھا ہوا ہے تو معاف ہے تو کریم ہے ممکن ہے جہنم میں نہ جاؤں لیکن یہ آثار تو ہیں موجود جیسے کوئی زخم لگتا ہے انسان کو زخم کا نشان تو رہ جاتا ہے باقی خب یہ زخم کا نشان اگر مٹانا چاہتے ہو کیا کرو اس کے لئے ہر وہ چیز جو آپ استعمال کر کے زخم کا نشان بھی ختم کرتے ہیں اسی کو عرب مغفر کہتے ہیں جو آثار ہی مٹا دے اب خدا پروردگار خدا کریم سے رب رحیم سے جو لطف انسان کے شامل حال ہوتا ہے وہ مغفرت ہے کہ پروردگارہ مغفرت فرما ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما زندوں کی مغفرت فرما جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اس طرح سے مغفرت فرما عزیزان اگر مغفرت نہ ہو پتہ ہے کیا ہوگا شرمندگی اگر معافی ہو بھی جائے شرمندگی ختم نہیں ہوگی شرمندگی ختم نہیں ہوگی یہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا آغاز مجلس میں خود ساختہ مذاہب و خود ساختہ اقائد لوگوں کو عذاب قبر سے بچانے کیلئے وہ کافی نہیں ہے وہ مزایا ہے مزہ کا خیز ہے اس طرح سے بچنا بچنا چاہتے ہو اللہ نے جس طرح سے حکم دیا ہے اس طرح سے خدا کے عذاب سے بچو امن اس صورت میں تمہیں ملے گا کہ جو اللہ نے امان بنائی ہے اس کی پناہ لے لو اللہ نے جس کو امان دی ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے قرآن فرماتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ اے رسول آپ اے نبی آپ جب مجرموں کو دیکھتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے جرائم بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کو مجرموں کے جرائم بھی نظر کوئی بھی انبیاء کے علاوہ معصومین کے علاوہ چہرہ دیکھ کر جرم کی تشخیص نہیں کر سکتا ہمارا چہرہ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کس صوبے کا ہے لہجہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کس علاقے کا ہے کس قوم قبیلے کا ہے رنگت دیکھ کر تشخیص دیتے ہیں دنیا کے کس خطے کا کس بریعظم کا ہے یہ تو چہرہ غمازی کرتا ہے لیکن چہرہ یہ نہیں بتاتا یہ اٹھ کے کہاں سے آیا ہے اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے اس کے مغز میں کیا نیت ہے اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے یہ کام کاروبار کیسے کر رہا ہے چہرہ یہ تو نہیں بتاتا بلکہ چہرے کے دوکھے میں آ جاتے ہیں بعض اپنا بڑا مومن آنا چہرہ بناتے ہیں دیکھنے والے سمجھیں بڑا مومن انسان ہیں لیکن وہ مومن ہوتا رسول اللہ کو فرمان ہے اللہ کا اے رسول آپ کو اللہ نے چہرہ دیکھتے ہیں اس کا جرم بھی سمجھ جاتے ہیں یہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے عزیز امان تو کیا محشر میں ہم نے حاضر نہیں ہونا رسول اللہ کے سامنے ہم نے حاضر نہیں ہونا امام کے سامنے ہم نے حاضر نہیں ہونا ہونا ہے جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو شرمندگی ہوگی چونکہ وہ چہرہ دیکھ کر سب کچھ سمجھ جائیں گے تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے یہاں مغفرت کی ضرورت تجھے پڑے گی اگر خدا نے مغفرت فرما دی تو جرم بھی معاف کر دیا سزا بھی معاف کر دی جرم کے آثار بھی وجود سے مہو کر دیئے اب تو جاتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا ہوتا ہے تجھے اپنے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا تجھے اللہ کی بارگاہ میں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا عمیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو امان نازل کی تھی ایک امان رسول اللہ کی صورت میں یہ امان تھی اور دوسری امان استغفار ہے رسول اللہ کو اللہ نے اس دنیا سے اٹھا لیا اپنی بارگاہ میں دوسری امان چھوڑ دی مومنوں کے لئے اس امان سے تمسک کرو توجہ فرمائیں قول امیر المومنین قان فی الارض امانان من عذاب اللہ زمین پر خدا کی عذاب سے بچنے کے لئے دو امن و امان تھے وقد روفی احدہما فدونکم الاخر ایک ان میں سے اللہ نے اٹھا لی دوسری تمہارے پاس موجود ہے فتمسکو بے اس سے تمسک کرو دوسری امان سے تمسک کرو امم الامان اللذی روفیہ فہو رسول اللہ جس امان کو اللہ نے اٹھا لیا وہ وجود مقدس رسول اللہ ہے و امم الامان الباقی فالاستغفار جو امان باقی ہے اس سے نہ حد سے جانے دو اور وہ استغفار ہے اے رسول جس امت میں قوم میں آپ ہوں گے ہم انہیں عذاب نہیں کریں گے اگر انہوں نے آپ سے تمسک کیا نہ کہ صرف آپ کی موجودید کافی ہے ایک محلے کے اندر اور اس محلے والے سارے بخشے جائیں گے نہ شرط تمسک ہے اگر رسول اللہ زمین پر ہوں اور اہل الزمین رسول اللہ سے تمسک کریں خدا ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور دوسری امان ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک مومن استغفار کرے گا اس کو خدا عذاب نہیں دے گا استغفار نجات کا ذریعہ ہے عزیزان امیر المومنین فرما رہے ہیں نجات کا ذریعہ ہے علی فرما رہے ہیں نجات کا ذریعہ ہے اور جب یہ کس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے چند روز بعد روز رہلت رسول اللہ ہے ورز شہادت امام مجتبہ علیہ السلام ہے رہلت رسول اللہ بہت تلخ تھی اہل بیعت کے لئے امیر المومنین کے لئے جناب سیدہ کے لئے جناب سیدہ کے لئے اس قدر تلخ تھی کہ جناب سیدہ بابا کی رہلت کے بعد کچھ دن زندہ رہی دنوں میں اختلاف ہے یا ستر بہتر دن زندہ رہی یا نوے دن زندہ رہی اور ان چند دنوں میں بی بی نے اتنا بکا کی اتنا گریہ کیا کہ تاریخ انسانیت کے معروف سب سے زیادہ بکا کرنے والوں میں شمار ہو گئیں کیوں اتنی بکا کی بی بی نے عزیز امن اس لئے کہ جو تعلق سیدہ کا بابا سے تھا وہ اس طرح کا تعلق تھا کہ بی بی جب رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے بی بی جاتی محضر رسول اللہ میں تو بی بی کے ملنے کا ایک خاص انداز تھا خصوصاً جب بی بی دکھیا ہو جاتی ہیں غمگین ہو جاتی ہیں غمزدہ ہو جاتی ہیں اور رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں یا بی بی آتی بارگاہ رسول اللہ میں روایات میں لکھا ہے زہرہ اتحر کے بابا کو ملنے کا طریقہ یہ تھا آتے ہی آ کر بی بی اپنا سر بابا کے سینے پہ رکھ دیتی تھی اور فرماتے ہیں بابا میرے سارے غم دل سے دور ہو جاتے ہیں جب میں اپنا سر آپ کے سینے پہ رکھتی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوا زہرہ روتی ہوئی آئیں سینہ رسول اللہ پہ سر رکھا مسکراتی ہوئی بارگاہ رسالت سے رخصت ہوئیں اس قدر سکون ملتا تھا جناب سیدہ کو اور وہ امان سیدہ کی آج دنیا سے اٹھ گئی بی بی آتی ہیں قبر پر اور جس طرح بابا کے سینے پہ سر رکھتی تھی ابھی قبر رسول اللہ پر اسی طرح سر رکھتی ہیں سر رکھ کر فریاد کرتی ہیں سر رکھ کر بابا کو یاد کرتی ہیں بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے ستایا گیا ہے بابا اتنا ستایا گیا ہے کہ اگر وہ دکھ وہ درد وہ مسائب روشن دنوں پر ڈھائے جاتے وہ تاریخ راتوں میں بدل گئے وہ مسائب بہت دشوار تھے عزیزان وہ مسائب کیا تھے ایک مسئبت صرف ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں کہ زہرہ اتھر کا دل اس وقت زیادہ رنجیدہ تھا جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور قبر بابا پر حاضر ہو کے فرماتی ہیں بابا آج زیادہ ضرورت تھی آپ کی زہرہ کو لیکن بابا آج آپ نہیں ہیں ہر ایک ستا رہا ہے بابا ہر ایک دکھ دے رہا ہے بابا جب بی بی دربار میں گئی جا کر خطبہ دیا رسول اللہ کے صحابیوں کے درمہن بیٹھ کر خطبہ دیا خطبہ دینے کے لیے احتمام کیا گیا تھا پہلے پردہ حائل کیا گیا بی بی پردے کے سامنے جا کر بیٹھ کر پہلے روئی اتنے درد سے روئی اتنی فریاد کر کے روئی مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا پھر اس کے بعد بی بی نے خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد فوراں جلدی سے مسجد کو ترک کر دیا مسجد سے جب باہر آتی ہیں لیکن بی بی سے اب چلا نہیں جاتا مسجد کے دروازے سے بی بی کے حجرے کا دروازہ چند قدم تھا لیکن بی بی کو مسجد سے گھر آتے ہوئے بڑی دیر لگ گئی کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی زمین پر خواتین پوچھتی ہیں بی بی بار بار زمین پر کیوں بیٹھتی ہو فرماتی ہے میری طاقت ختم ہو گئی مجھ سے چلا نہیں جا رہا مشکل سے زہرہ گھر میں پہنچتی ہیں علی گھر میں منتظر ہیں جب بی بی آتی ہے آ کر گھر کے اندر ریت پر بیٹھ جاتی ہیں بیٹھ کر فریاد کرتی ہیں علی پوچھتے ہیں زہرہ ایسے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا رو کر فرماتی ہیں اے علی اے کاش حق نہ دیا گیا ہوتا مجھے جھٹ لائیا گیا مجھے کہا گیا زہرہ گواہ لے کر آؤ اے کاش میں مر گئی ہوتی اے کاش میں زندہ نہ ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی زہرہ کی انفریادوں نے علی کو پچیس سال تک رولایا علی جب تک زندہ رہے غم زہرہ میں روتے رہے جب بھی کسی کو روتا دیکھتے علی اس سے اس کے غم کے سبب پوچھتے اور فرماتے کہ مرد ان دکھوں پہ نہیں رویا کرتے وہ لوگ پوچھتے مولا غم کے مرد کن غموں پہ روتے ہیں فرماتے اس غم پہ جو علی کے سینے میں ہیں زہرہ کی جدائی پہ علی کے سینے میں ایسا درد آ گیا غم آ گیا جب تک زندہ رہے روتے رہے اللہم بحق اسم اللہ بحق آل رسول پروردگارہ بحق اولیاء بحق شہداء ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما مومنین سب کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما مارے والدین کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ بانیان مجلس حاضرین مجلس کے مرہومین کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ جس مرہومہ کے حصال سواب کے لئے مجلس برپا ہے اس خاندان کے جملہ مرہومین کی مغفرت فرما انہیں جنت اعلیٰ میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ارشعر و بلیہ سے محفوظ فرما پروردگارہ جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مقروز ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو مومن کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بینونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پہلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو رسوا فرما خداوندہ ازاداران سید و شہدہ جہاں کے ہی بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں بہرین میں یمن میں عراق میں شام میں لبنان میں و بالخص پاکستان میں ان سب کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما مجالے سے عزا و بانیان عزا کی حفاظت فرما جلوس عزا و عزاداروں کی حفاظت فرما اہل ممبر کی حفاظت فرما علماء کرام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے بالخصوص شہدہ کے لئے مرہومین حاضرین مجلس بانیان کے لئے اور جس مرہومہ کے اسال سواب کے لئے مجلس ہے و شہدہ اسلام و امام شہدہ حضرت امام خمینی کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستائین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ دین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والظالین اللہم تقبل منا انکانت السمیع العلیم برحمت کے یا رحم الرحیمین برحمت کے یا رحم الرحیمین برحمت کی ضرم دن